ایم ایف معاہدے کے آفٹر شاکس مہنگی بجلی مزید مہنگی گھریڑو سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ مہانہ دو سو یونٹ والے گھریڑو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے متسنا قرار دو سو یونٹ سہوں یا تین سو ایک یونٹ بڑھنے پر پسلے نرخ ختم دو سو ایک سے تین سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی کے نرخ چانتیس روپے چھبیس پیسیف یونٹ مقرر حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر بجلی ہیرا دی کمرشل اور زرائی سارفین کو بجلی کے شدید جھٹکے حکومت نے بجلی کا ٹیرف پڑھانے کی منظوری دے دی کمرشل سارفین کے لیے بجلی کا یونٹ آٹھ روپے چار پیسے اور زرائی سارفین کے لیے چھ روپے باسٹھ پیسے مہنگا بجلی مہنگی ہونے پر کمرشل سارفین پھٹ پڑے پہلے بھی مارا پچھلے میں جون میں جو پیلے 18000 روپے آئے ہم نے دیکھ رہے ہیں دو پنکھیں لگے ہوئے ہیں ایک پنکھا چلا رہے ہیں اس پر 18000 روپے چھوٹی سی مشین ہے اس کے وضعہ جب مزید بڑے گا تو تقریبا 25-30000 روپے آ جائے گا تو اتنی مہنگائی میں یہ اتنا کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے سر پہلے اتنی مہنگائی اور مہنگا کری جا رہے ہیں ہمارا کاروبار تو ہے ہی نہیں کاروبار تو پورے تباہ کر دی ہیں گورنمنٹ نے بلکل نہیں ہے کاروبار بجلی اتنی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بجلی کے بڑتے قیمت نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے کہتے ہیں مہنگائی کے اس طور میں جینا مشکل ہو گیا بجلی کا بل دیں یا گھر کا کرایا حکومت عوام کا کچھ تو خیال کریں دوستر یونٹ کی جو مکررہ قیمت ہے بابڈا کی وہ اسی پہ اس کو بلانا چاہیے ٹیکسیز ورہ سے اس کو چھوٹنی چاہیے اور دیکھر جو اس میں ڈالے کے ٹیکسیز ورہ اور چیزیں ڈالے گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے تاکہ عوام کو ریلی مل سکے آئی تو مہنگائی کا دور ہے جو سنتیس سا رپیہ جو تنخواہ مکر کی گئی ہے اس میں اگر ہیں دو بچے اور ایک میاں بی بی اور ان کا والد یا والدہ ان پہنچ آدمی کو لیا جائے تو میرا خیال ہے اس کو سنتیس ہزار پی سنتیس تو اور چاہیے کم از کم پچاس ہزار پیہ وجرد ورہ سے یہ مزدود ہے بجلی میں بی جو ٹیکسوں کے خلاف تاجر دراتری سرا پہ تجاج صدر انجمن تاجران انارکلی بانو بازار سلمان قان کی قیادت میں رہ لی شرکا نے بجلی کی بلوں میں اضافہ اور بی جو ٹیکسوں کی بھرمار کو ظالمانہ قرار دیا عوام کے لیے بجلی مہنگی اشرافیا کے لیے مفت حکومت کو خطرہ کسی غیر جمہوری اقدام سے نہیں عوام سے ہے امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب جاوید کو سوری کہتے ہیں معیشت نہ چلی تو جمہوریت بھی نہیں چلے گی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاظ نامنظور ملز مارکان ڈھٹ گئے مزاکرات نہ ہونے پر تمام فلور ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند آٹکی سپلائی بند ہونے سے بہران کا خطشہ مرکزی چیئرمن آسن دسا کا مطالبات کی منظوری تک ہر تال جال رکھنے کا اعلان گرائنڈنگ یہ ہزار پیر تو اس میں سے آپ چھ سو یا ساڑھے چھ سو پیر کیسے دے سکتے ہیں اور ویدھ یہ ٹائم گرائنڈنگ یہی رہے گی گندم کی قیمت بڑھے گی ویدھ ہولڈنگ بڑھتا جائے گا یہ ساڑھے چھ سو سات سو آٹھ سو تو یہ پاسیبل نہیں ہے کسی بھی ہمارے فلور ملر کے لیے کہ وہ اتنا بڑا ٹیکس ویدھ ہولڈ کر کے دیں عوام ٹیکس استی روٹی کی فراہمی کمیشن وزیر خوراہ پلال جاسین سے نان بائی اسوسییشن کے وقت کی ملاقع لار ملز ایسوسیشن کے ہڑتال مارکیٹ میں آٹھے کی قلت پیدا ہو گئی شہری اور ہوتن مالکان کو آٹھے کے حصول میں مجھ گلات کا سامنا تنور مالکان کہتے ہیں آٹھا بازار میں نایاب ہوتا جا رہا ہے آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کیا گیا عوام ٹیکس استی روٹی کی فراہمی کمیشن وزیر خوراہ پلال جاسین سے نان بائی اسوسییشن کے وفت کی ملاقع وفت نے محرم کے احترام میں حرطہ ماخر کر دی عوام ٹیکس استی روٹی کی فراہمی میں نان بائی اسوسییشن کا کرتار مصبت ہے اگر معاشرے میں ظلم موجود ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہو تو ہمیں آواز بننا ہے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا بھی ایک لحاظ سے وہی جد و جود ہے جو حق کی بالدستی کی جد و جود ہے اور ظلم کے خلاف ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے لیکن اس وقت ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور چھبیس جولائی کو کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں آج ہونے والا دھرنا چھبیس جولائی تک مؤخر کر دیا گیا عمید جماعت اسلامی حافظ نیب اور رہوان نے کہا فیصلہ کیا ہے تمام شہروں میں خود جاؤں گا چھبیس جولائی کو برپور طریقے سے دھرنا دیں گے ہم نے عوام کے لیے ریلیف لے کر آنا ہے آج اتنی مجھے خوشی ہوئی میں جب اس ہال میں انٹر ہو رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ within four months ہم نے جو promise میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم electric bikes دیں گے آپ کو transport دیں گے تاکہ آپ کو سہولت ہو اپنے university میں اپنے college میں آنے جانے کی وہ آج چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم آج اس کی پہلی distribution ہے پنجاب میں 27000 ای بائکس تقسیم کی جائیں گی electric bikes scheme میں ڈاؤن پیمنٹ کی آتی رقم حکومت پنجاب اتا کرے گی وزیراعالہ مریم نواز کا تقلیب سے خطاب کہا تمام اسلام برابری کی سطح پر ای بائکس تقسیم ہوں گی وزیراعالہ کا طور پر کے لیے 25 ارب روپے کے scholarship لانے کا اعلان لاہاریوں کے لیے خوشخبری شہر میں ٹرام چلے گی وزیراعالہ نے پہلے electric ٹرام چلانے کی منظوری دے دی feasibility report کی تیاری شروع ہاری روڈ مین مارکیٹ مینی مارکیٹ اور مین بولیوارڈ پر ٹرام چلانے کا پلان ہے ادھر مریم نواز سے صدر پی ٹی سی ال گروپ نویر خالد بٹ کی بھی ملاقات ٹیلی communication infrastructure کی تاثیر اور بہتری پر تباتا ہے خیال کیا کیا گوانہ پنجاب سے پاکستان یوت پارلیمنٹ کے وفد کی ملاقات منصیات تدارو کے لیے گاہی مہین چلانے اور نوجوانوں سے متعلق امور پر بات چیت صدر سلیم حیدر کانت نے مذہبی سکالر خانم طیبہ بخاری کی ملاقات محروم الحرام میں امن عابان کی صورتحال پر تباتا ہے خیال بارہ وفاقی وزارتیں ختم ہوں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بننے والی کمیٹی نے کمر کس لی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے بارہ وزارتوں سے کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی حصیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائز وکارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلائیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی پنزاب کی عدالتی نظام میں نئی تاریخ رکھن جسٹس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی پہلی قاتون چیف جسٹس بن گئی گورنر سردار صلیم حیدر خان نے نئی چیف جسٹس سے خلق لیا حضیر علیہ مریم نواز کی خصوصی شرکر جسٹس آلیا نیلم کو ہائی کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کا حلف فراتے ہی ایکشن ریجسٹرار عبد الرشید آود کو او ایس ٹی بنا دیا گیا سیشن جج ابھرگل خان ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائینات چہادری محمد انوار الحق سیشن جج ایچ آر ڈسٹرک جڈیسٹری اور سیشن جج محمد سرفراز اختر ڈی جی ڈسٹرک جڈیسٹری تائینات نوٹیفیکیشن چاری مونسون کے اپنے رنگ کبھی ہوا کے تزنگ تو کبھی حب سے جنگ پنٹالیس ڈگری احساس کے ساتھ شہر کا درچہ ہرارت 38 ڈگری ریکارڈ موسم کا حال بتانیوانوں کے آئندہ چوویز گھنٹے میں بادل برسنے کی پیش گوئی اربن فلڈنگ کا فترہ پیٹی ایم ایڈ بھی الٹ جاری کر دیا سیلاپی فترے کے پیش نظر تمام اداروں میں الٹ رہنے کا خوک محلیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے اہم اقدام پنجاب حکومت نے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگا دی پلاسٹک ریپنگ شیٹ سے بیگز پیک کرنا ممنوع قرار ائرپورٹس کو پلاسٹک پیکنگ کا استعمال روکنے کی ہدایت ائرپورٹس انتظامیہ کو احکامات جاری وزرکار سے دفتر سے کاغذات پر دستقات کروانا شہریوں کے لیے انتحان من گیا مختلف شہریوں سے آئے لوگ تین تین دن سے سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالنے کے ساتھ ساتھ دفتر کے اوقات کار اور عملے کو بھی بڑھایا جائے جو حالات آپ کے سامنے ہیں جتنے لوگ پرشان ہیں جتنی عوام پرشان ہیں یہاں پہ زیاری بادہ بڑے بھی ہیں بزرگ بچے سب خواتین بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ٹوکن انہوں نے کہا وہ تھا کہ اٹلیس دو سو بندہ کو دیں گے لیکن میرا کے حالات کال بھی ہم ادھر تھے تو سو بندہ وہ مشکل کیا ہے اشرا محرم الحرام کا پانچمہ روز شہر کے مختلف مقامات سے جلوس برامت ہوں گے شہر کے داخلی اور خارجناکوں پر سیکیورٹی ہائی الیلک تین ہزار اہلکار محرم سیکیورٹی فرائز پر محمود کر دیئے گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے مسلسل نگرانی جانی تھے سبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا یومی اشور کے مرکزی جلوس سوٹس کا دورہ نصار حویلی کربلا گامشا اور ڈی سی آفیس نے کنٹرول روم کا معینہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا حکم نے کابینہ کمیٹی برائے لاو اور آرڈر کو انتظامات بارے ڈریفنگ دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا موچی گیٹ کا دورہ نصار حویلی میں مرکزی ازداری جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا کھا جلوسوں اور مجالس کی جیو میپنگ اور جیو ٹیکنگ کو یقینی بنایا جائے سویلوں اور لنگروں کے لیے فود سیفٹی پروٹوکول کو یقینی بنایا جائے محرم الحرام میں امن و امان کا قیام سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کا نصار حویلی اور کربلا گامشاہ کا دورہ یومی اشیر کے مرکزی جلوس کے روٹ کا معینہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا منتظمین جلوس و مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہان کہوائے گئے محرم الحرام کے پیشن ازر شہر بر میں سرچ ان کامبنگ آپریشن جاری ترجمان کے مطابق اب تک دوہزار انچاس سرچ آپریشنز کیے گئے قانون شکنی پر نو سو آٹھ کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ملزموں سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا انامیرال حسین حسینیوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچا کے لیے نیو نیوز لائیہ محرم الحرم کے مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن آج کے مسابقے میں محمد آیان احمد قادری نے تیس میں سے انیس سید جازیب علی زیدی نے سترہ نمبر حاصل کیے جزیز نے محمد آیان احمد قادری کو چھوٹی عمر میں بڑی آواز کے ایک ٹائٹل سے بھی نواز دیا مستر کالونی سے مغوی بک پبلیشر رانہ عبد الرحمن کا قتل دی آئیچی انویسٹیگیشن زیشان اسغر نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ٹیم سیسی ٹی وی فوٹیج موبائل ڈیٹا اور جیو فینسنگ کی مدد سے ملزموں کا سراغ لگائے گی گارڈن ٹاؤن میں لڑکیوں کا نوجوان پر تشدد کا واقعہ نوجوان پر تشدد کرنے والی لڑکیوں کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی خواتین ٹک شاک پر آئے گاہکوں سے بھی بتتمیزی کر رہی ہیں پولیس نے متاثرہ نوجوان کی درخواست پر تحال مقدمہ درج نہ کیا یوسف کا کہنا ہے کہ پولیس صلاح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے لاہور پولیس جرائن پر قابو پانے میں راکان شہری اس طرح راہ مٹنے لگے چوبیس گھنکے کے دوران شہر میں مختلف جرائن کی چار سو چھے آلیس وارداتیں پولیس کے مطابق جوروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں بائیس گھروں کا صفایہ کر دیا ڈالکھوں نے اس لحے کے زور پر چونتیس افراد سے لاکھ روپے اور موبائل پانچ چھین لیے پریفک پولیس بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف ان ایکشن دو لاکھ تیس ہزار نو سو چھانوے شہریوں کو چلان پکٹس جاری بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانا قانون انجھرم سی ٹیو الہار کا ہلمٹ کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹولڈنس پالیسی اپنانے کا حکم سبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نمائش کا احتطاق کیا فیشن انٹیریئر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تیس سے زائد طلبہ نے پروجیکٹ پیش کیے رانا سکندر حیات نے کہا کہ ایکزیویشن میں بچوں کا کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی چاہتے ہیں کہ ان کے کام کے انٹرنیشنل سطح پر اُبھاریں اسسسٹنٹ کوچ ازر محمود کا پی سی بی کو بھیجی گئے ریپورٹ سے لا تعلقی کا اثار کہا ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے متعلق ریپورٹ بنائی نہ کسی کھلاری کی شکایت کی چیرون پی سی بی سے ملاقات میں ٹیم کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے تجابیس پیش کی ہیں